سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلر کراچی اور کوئٹ آئیفل کے ایک دو ڈسرپونڈنگ ٹیمز ہیں اس طرح کے ان کو پتائے کہ انہوں نے کس طرح ہے اس طرح کی کنکل کے لیے بحاظ گار کی سیزن ہے لیکن پچھلے دو تین سیزن ہے جو ان دونوں ٹیموں کے لیے اچھے نہیں جا رہے ہو خاص کر کے جو بلاک میں ٹیم پکس کرتے ہیں ان کو پر اچھا اس کو ایسے یہ اچھے نہیں آ رہے اور تو اسی ہارڈ ور کرنی پڑے گی اور اگلے سیزن میں اچھے ٹیم کے ساتھ ہی آئے اور کراچی کو پتا ہونا چاہیے کہ کراچی نے کس طرح یہ میٹس کھلے ہیں اور کوئی تین آن سے کوئی پانچ آن سے کوئی پندرہ آن سے کوئی بیش آن سے یہ میٹس آ رہی ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم نے کرکل کر دیا اور کس طرح ہم نے میٹس اپنے ہاتھ سے نکال لے اور ڈسپونڈنٹ ضرور ہو چاہیے اپسیٹ بھی ہو چاہیے ان کو کیونکہ ایک پرسپیشنل ٹیم ہے اور بہت بڑی کلاوڈ ان کو جو سپورٹ کرتی ہے کراچی کی لیکن اس سال آئی فٹ کے اچھا نہیں گیا رہا اور ان کا مینجمنٹ اور اس کی جو پلنگ کرافٹ ہوتی ہے کس طرح انہوں نے پلنگ پٹس کیے تھے اور سب کوئی پر یہ ریزلٹ ہوئے کہ کراچی فیلڈ ٹپولو فائر اور ٹرنومنٹ سے مارا رہا ہوں گے آج بھی آئی فٹ کے میں نے پچھلی ٹپونڈ چھے ویڈیو ہی منام پتا ہے کہ پانچ اور جو لاس ہوتے ہیں جو آخری پانچ ہو رہا تھے اور آپ سیونٹی بھی رہے تو آپ چیز پسکتے ہو لیکن اگر دوسرے ٹیم پر پاس اچھا بولنگ اٹیک ہے اور فیر آپ ان کو اٹلیس ایسے بولوک اٹیک کرنے چاہیے جو تھوڑا ویک ہوئے اور آج بھی جس طرح پہلے پانچ آنمین کا پھل کی دو تینوں جس طرح جس طرح جس طرح جیم پلن نہیں کر رہا پھل کی بہت طرف تھے اور جس طرح وہ لائنگ کو ہٹ کر رہے تھے اور اکسا ہون کو باؤنس پہ رہنا تھا ہوں ہائٹ کی وائی سے ایک پھل کر رہا ہوں ایک دو تینوں کو رہا ہوں نے کہا لیکن آخری میں مارٹر گوٹنہ کی پتھائی بہت کی ہے اور ایڈیانٹ میکچ جس جیت کی ہے میکچہ پھلے کے بعد کیجئے ہوں نے وین سکٹی فور کی ہے کراچھی نے اور آرسلیٹن نے سکسٹین ہوئی نہیں کی ہے اسٹ آمین واسل نے تھرٹی آمین یرمین نے اکچھی کیمکل ہے تھی ٹیٹی دیرنز اور ملک نے تیرہ کی ہے اور امال خان نے دو اکٹھ لیے اس کو بار نسیم شاہ دو اکٹھ لیے اور اس کے بعد نمیر الحق لیے اور اگر جیسی کی بات کے جو کوئٹہ فسا ہوا تھا ایک وقت ایسا لگا تھا سو دنس نہیں تھے ساٹھ بولوں میں تو وہاں پہ پھر پریشہ تھا کے اوپ کوئٹہ کے اوپر کیونکہ بیک ٹو بیک ایسا ہی کوئٹہ آ رہی ہے جو آپ نے آپ کو مشکم ڈال جاتی ہے پاپٹل میں اچھا سٹارٹ ہی ہوئی ہے دو تین اوٹ ہو گئے تھے اور جانس پہ چار جانس پہ پانچے ہیں ان کی وہاں سے سفراز اور مانٹر گوپٹے نے زب دس پارٹنشن کر آئی ہے اور مانٹر گوپٹے نے اٹی سکس کیے اس کے بعد سفراز نے ٹوٹی نائنج نواز نے پندرہ اس کے بعد پیٹوریوس نے تس کیے اور ان کی بولیگ آئیفل کے ایک ڈسپونڈنگ بولی تھی اس سیزن کی اور اگر سمچی ندول کیلئے یمین نے ایک فولر نے ایک وکڑھ لئی ہے اس کے بعد موسیٰ خان نے ایک وکڑھ لئی ہے اور دیکھا جائے تو آئیفل کے میں نے اپتا ہے کہ ایک ڈسپونڈنگ اٹیک نہیں آئے تو پھر آپ کو ڈسپونڈنگ ہونا چاہیے اور پیلے گرام میں آپ خاص کر کے کمپنیشن اکسار نہیں آئیے کیونکہ جتنی تیمیں آخری پانچ میں چاہ ساٹھ ستہ ندھ سائیں تو ڈیفینڈ کر سکتی ہے آپ کو کالیٹی بولی لانا پہ ہے لیکن سکرانچیکنگ اور ایک ویٹر کے بحاظ بھی نہیں ہے یہ دو ٹیمائز ہیں کہ اچھی کمپنیشن اکسار نہیں آئیتی اور ڈرافٹ میں ہارڈ ورک نہیں کیا ہوا چپلے اکسار نہیں پکتا تھے اور جس کو ایسا یہ ریزائٹ آئے کہ یہ دونوں ٹیم کو باہر ہوگی ہیں ٹورنمنٹ سے لیکن ڈسپونڈنگ دونوں کو انہوں چاہیے کہ کیونکہ انگلیشن اینس نے اس طرح کو سپورٹ کی ہے پھر کہ اس طرح کسی ٹیم کو سپورٹ نہیں کرتے اور پھر کہ ڈسپونڈنگ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ لکتار ایک نہیں دو تیسر سے نہیں ہے ایسی ٹرگر کھلے تو وہ ان کو بہت ایک افریکٹ کرا ہوا ہے اور یہ جنہیں اپنی چینجس نہیں کر لے دو تین سال ہوگی اور ہپ کے اگلے تین سال میں آپ شکل کے اگلے سال دو تین سال اگلے سال آفل کے ان کو چینجس کرنی پڑے گی اچھے پلے کے ساتھ انہوں پڑے گا اچھی منجمنٹ کے ساتھ اور ڈراف میں ہارڈ ورک کریں اچھے پلے کو پک کریں اور جس پاس یہ ریزلٹ کے انجل سے اور آج کو آفل کے شاور اور ڈاور کلندس کا دو میچے سے دو میچے سے ہیں ڈبل ہیڈر اور دوسرا ماچ اسلامبال ورسا مول تاؤں مول تاؤں بہت زمدہ چارٹی میں آفل کے ڈاور کلندس اور اسلامبال یونیڈر کالفائی ہوگے شاور زنبی اور مول تاؤں مول تاؤں مول تاؤں مول تاؤں لیکن ایک بہت زمدہ ایکسائٹنگ میچے سے لیکن افل کے ڈسپونٹنگ میں بہت ہوں کہ افل کے جس پاس کیا جس کا ٹرچک کرتے ہیں جو کوٹا ذریقلے کا جاند گیا ، جس پاس کیا کلندس کے لئے افل کے لئے افل کے ایک وقت ایسا لگ رہا نہیں تھا کہ کلندس کی تاؤں لیکن ایک سلامبال ایک سامتھائے لیکن ایک انہوں نے بتایا کہ ایک اور کچھ بھی کھا سکتا ہے اگر آپ کوئی پاس ایک ویک بول رہے ہیں وہ مار ضرور کھائے گا اور وہ یہ موسیٰ خان ہے پہلے جیم سولا نے کھائی اس کے بعد موسیٰ خان نے کھائی میچ پنچانت ہے وہاں اپنے قیم لے آئے تو ایک زبادہ سیری نہیں تھی پاور ہیٹنگ اور جس طرح انہوں نے کاؤنٹر اٹک کیا تھا تو کیونکہ اس نے انہوں نے تارگر کی ایک کس سیٹ میں میں نے مار رہے ہیں اگر ایک زبادہ سیری نہیں تھی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو چلے گی لائک ویڈیو چلے گی لائک ویڈیو چلے گی اللہ حافظ